اس لئے کہ اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ اسرائیلی مسلمانوں کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا جب آجت موسیٰ پیدا ہوئے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ صبح ہی سرکاری آدمی آ جائیں گے منڈی کاٹ کے وہ لے جائیں گے اور ریشتر میں لکھ دیں گے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ماں وشلی ہو گئی اس ماں کا دل دیکھئے قرآن نے کہا اسی کے الفاظ بیان کرتا ہوں کہ نکتفیر فتتابود فلکی فیلیم غمت کر ایک صندوق بنا رات و رات جیسے بلا سکتی ہو اس میں بچے کو رکھ دے اور ذریعہ میں ڈال دیں مجھ پر بھروز آ کر میں اس کو اس کے راج محل میں پہنچا کے رہوں گا جو اس قتل کے سلسلے کو پند کرنا نہیں چاہتا اس کا میں موسیٰ کے ذریعے اس کو ٹھکانے لگا ہوں یہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہی قصہ آپ کو ملے گا پھر ناری ہونے کے اعتبار سے موسیٰ کی بہن بھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موسیٰ دودھ پینی رہے تھے بیگم فروند داسیوں کو لے کر کے وہاں پر نانے کی جگہ کے اوپر اٹھینیاں کر رہی تھی اور اس میں صندوق دکات اٹھا لیا اس میں دکات دیتا جاگتا ہے ایک بچہ خود صورت ہے گلے سے لگا لیا فرون کو اس کی بیوی کو زندگی بھر اولاد نہیں ہوتی ہے یعنی دنیا میں خدای کے دعوے دار تھے لیکن مچارے بچوں سے وہ بھی محروم رہے ہو کچھ نہیں کر سکے ہو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ماں ہوئی اس نے ان کی ماں کا اور اس کی بہن کا دخل لے تو آپ سے میں آج کی اس محفیل کے اندر یہ بدارش کرتا ہوں کہ شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ گھر میں بیوی آنے کے موقع کے اوپر یہ بھی دیکھیں کہ بیوی کے حق ہیں اس کے حق کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ماں کا بھی حق ہے ماں کو اگر یہ لگے کہ پراری لڑکی میرے بچے کی بیوی بن کے آئی اور ساری حکومات اس کے آت میں ہیں اگر یہ تربیت آنے والی لڑکی کی رہی تو خاندان میں پھوٹ پڑے گی لیکن خاندان کے اندر جس کو ہم ہندوستان کا اور میشیا کا یورپ کو چھوڑتا ہوں میں اس میں اللہ مجھے معاف کرے کہ وہاں میں نے پریوار نہیں دیکھا خاندان اس کو کم دیکھا خاندان جو ہیں ہمارے ایشیا کے اندر دیکھا جائے گا اس میں مذہبی رو زیادہ ہے غلط رخ بھی ہمارے بہت سے بن گئے ہیں لیکن اچھا رخ یہ ہے کہ ہم نے پریوار کو خاندان کو ایک یونٹ مانا ہے کوئی کسی کی بیوی ہے کوئی کسی کا باپ ہے کوئی کسی کا ماں ہے کوئی بانجا ہے کوئی بھتیجہ ہے میرا ماما ہے یہ دادا ہے یہ میرے خزر ہیں یہ میرے بھتیجے ہیں یہ بینے پران ہیں یہ ایک خاندان جو ہے ایک بہت بہت یونٹ ہے اور اس کو عورت کے بہر اس خاندان کو وجود میں نہیں لائے جا سکتا تھا اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جو مہیمہ بیان کی اور اس کے درجات بلند درجات کا جو ذکر کیا اس کو دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ لائیں تو خود آج ناری جاتی اور ہماری بچیاں جس مندل سے گزر رہی ہیں جس میں ان کی وہ عزت نہیں ہو پا رہی ہے جو ہونی چاہیے بنتی ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے لڑکا پیدا ہو رہی ہے مجھے ایک ملک کے حالات معلوم ہیں کہ بیس سال کے اندر دو کروڑ ایسے حمل گرا دیئے انہوں نے ان کے یہاں جس میں لڑکیاں پیدا ہونے والی تھی مجھے آپ بتا دیں کہ کہاں جائیں گے آپ اس دھرتی کے اوپر زندگی ہم کیسے گزاریں گے آج تناسو باز ملکوں میں ایسا ہے کہ پیسے دورتیں ہیں اور سو مرد ہیں کسی کو مرد بنا کسی کو عورت بنایا یہ اس مالک کی رچنا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی عورت کو لڑکی کو مارنے والے اور کون ہوتے ہیں ہم بھور کے اندر مدت حمل کے اندر جو بچہ بچی پر برش باری اس کو مشینوں کو ذریعہ ہم نے معلوم کر لیا اس کو مار ڈالا ہم نے اس میں اور قتل انسانی میں کیا فرق ہے مجھے بردائیا یہ چیز انسانیت کو لیڈی بھی لی آپ آج شکایت کر لیں باری ہوت ہو گئی پھلا ہو گیا ادھر وہ طفان آ گیا اتنے لاکھ آدمی مر گئے یہ مر گئے یہ کہیں نہ کہیں سے خدرک بٹن دباتے رہتی ہے ان گناہوں کی پہداش میں جس میں بے گناہ انسان مارے جاتے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پہل علیہ السلام کی پر برش کو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی نعمت ہے سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کسی نے کہا کہ ایک بیٹی ہے فرما جنت کی زمانت ہے کسی نے دو کہا تو اس پر بھی زمانت کہی کسی نے کہا تین کہا تو وہ بھی زمانت کہی اس زمانے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ رضا المعودت و سہلت جب زم بن ختلت جب زندہ گالی لڑکیز میں قیامت کے دن پوجھوں گا کہ تیرے باپ نے اور تیرے سماج میں کس جرم میں تجھے مار دیا کسی کو لڑکی بنانا کسی کو لڑکا بنانا یہ تو سلطان کائنات کا انسانوں کے مالک کا کام تھا نا اس میں اس کا کیا قصور تھا اس بیچاری کو اس زمانے کے لوگوں کے بعد اندیکشن نہیں تھے ان کے بعد میں دوائیاں نہیں تھی حمل کو ناقص کرنے کی یا ان کو برباد کرنے کی انہیں خیریت اسی میں سمجھی کہ سببال پاوڑا لے جائیں اور گڑا خود کر کے لڑکی کو دبن کر کے چلا آئے یہ ہوا ہے اب وہ بیچارے اس طریقے سے کرتے تھے اور ہم بہت سائنس اور ٹکنالویبی میں آگے ہو جائیں تو اس قتل انسانی میں اور اس قتل انسانی میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے اس لئے آج کے اس مجلس کے اندر میں کہتا ہوں کہ عورتوں کی عزت کی جائے بحیثیت ماں کے بحیثیت بیوی کے بحیثیت بہن کے اور بحیثیت جو دوسری اور بہت ساری حیثیت میں اس وقت رہنے کا موقع نہیں ہے لیکن اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیں دوسرا یہ ہے کہ عورت اور مرد کا جو تناسب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مالک نے اس حساب سے رکھا ہے اس حساب میں دخل مت دیئے فطرت اللہ اللہ دی فتر الناس حالہ تبدیل علی خلق اللہ نیچر اور اللہ کے فطرت جو ہے اس کے اندر دخل گری مت کرو اگر دخل گری کرو گے تو سنسار کا نظام جو ہے اس کے اندر بڑی بھاری تبدیلی پریشانی ہوگی آج جو پریشانی آئیں اس کے اندر ایک بڑی پریشانی آئیں کہ ماں باپ کی وہ عزت اور عزمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہم نہیں کر پا رہے اور دوسرے ایک عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کے لئے کوئی موقع ملے گا میں تو آپ کی خدمت میں کبھی حاضر ہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے آپ کے وجود کو سلامت رکھے اور آپ کے ماں باپ کی ہمارے ماں باپ کی ہم خدمت کر سکیں اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تب تو مزرحل ہو گیا کہ ہم ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور یہ طریقہ نبی نے سکھا ہے کہ رب نغفر لی وَلِ وَالِ رَيَّ وَلِ الْمُؤْمِنِينَ يَهُمَا يَقُوبُ الْحِسَابُ پرولدگارہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور میری ماں اور باپ کے قسروں کو بھی معاف فرما دے جس دن حساب کے دن تو اطول اور میزان قائم کرے گا اُس دن حساب کی پریشانی سے مجھے میرے باپ کو بچانا اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا ان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا یہ انبیاء کے مشن کے ایک حصے میں سے حصہ ہے اور اسی کے میں نصیت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور خاص طور پر نوجوانوں کو بھی کہ ماں باپ کی وہ عزت کریں آج میں نے دیکھا ہے کوئی ہمارے کسی بڑے شہر کے اندر مجھے لوگ لے گئے ایک ایسی جگہ دکھانے کے لئے جس میں بڑے لوگ سب جمع تھے بڑے بڑیاں ایسی سال کے پچاسی سال کے بچارے ہو مجھ سے کہا گیا کہ تم اس میں مولانا کچھ لکھو اس سنستہ میں اس کمیٹی میں کچھ لکھنا تھا کہ بھئی یہ تمہارا یہ آسرم جو ہے بہت اچھا ہے اچھا تھا ہی اس میں کیا شبہ ہے لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ جو لوگ دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے بوڑے مرز اور عورتیں ان کو پریوار کا خاندان کا سب نہیں تھا ان کی آنکھوں پر اندر میں نے دیکھا کہ غم کی چھایا ہے غم کی چھایا ہے کاش ہماری اولاد اس طرح کی ہوتی تو ہم کو اس جتیب خانے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی ہم اپنی بھر کے اندر یہ زندگی گزار سکتے تھے کہ میرا بیٹا ہے یہ میری بہو ہے یہ میرے پوتے ہیں قرآن نے کہا خوب کا اس نے کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی پانی کے خلاصے سے پیدا کیا تم نے تمہاری بیویاں پیدا کی تم کو بیویوں کے ذریعے بیٹے دیئے اور بیٹوں کے ذریعے تم کو پوتے بھی دیئے پوتے کہاں سے آئے گا جب بہوے نہیں آئیں گے تو کہیں کہ لڑکیاں بہوے بن کے ہمارے گھر آئے گی اور ہماری بچیاں کسی ہر گھر میں جا کے اپنا گھر آباد کریں گی یہ کرم جو قدرت نے رکھا ہے اس کو کوٹنے مت دیگئے اور اس کو کوٹنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا آتا ہے اس لئے میں اپنے نفس کو آپ کو اور اپنے نوجوان بھائیوں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کو وہ سب سے اونچا درجہ دیں اور ان کی حضرت اور ان کی خدمت اس کا خیال رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے